اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم سے ایک نیوز اور میں ہوں محمد چاوید نظر ڈالیں گے نیوز ہیر لائنز پر ٹرمپ مزاج بدلے وڑنا کام نہیں چلے گا صدر اوباما یورپ یونین نے مسئلہ کشمیر نئے انداز سے اجھاگر کر دیا گیا راجہ فاروق حیدر مگبوزہ کشمیر بھارتی فوج کی فائرنگ سے دو طلبہ زخمی تیرہ نوجوان زیرہی راست اگومت پاکستان مسئلہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر رہی خالی ہاتھ ریاستی جھنڈے لے کر سیز فائر لائن دوڑنے کے لیے بڑھیں گے سردار اتیق احمد خان جہانگیر بدر سچے اور کھڑے سیاست دان تھے خواجہ کلیم چوفری شبیر میمبر پارلیمنٹ ناظر شاہ سے رحمہ پی ٹی آئی چودری مانک کی ملکہ باکسر آمیر خان برناڑو کے سفیر بن گئے لنکا شائر بچوں کے سینٹر کھا دورہ ہر لائنز آپ نے جانی بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ صدر اوباما کا کہنا ہے کہ ٹرمپ مزاج بدلیں ورنا کام نہیں جلے گا امریکی صدر بھاراک اوباما نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو سمجھنا ہوگا کہ انتہابی مہم چلانے اور حکومت کرنے میں فرق ہوتا ہے وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرس سے خطاب میں صدر بھاراک اوباما نے کہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو مزاج بدل نہ ہوگا ورنا کام نہیں چلے گا انہوں نے مزید کہا کہ انہیں چاہیے کہ مخالف ووٹر اور جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیں ٹرمپ امریکہ کو متحد کرنا چاہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوں گے یورپی یونین میں مسئلہ کشمیر نئے انداز سے اجاگر کر دیا گیا راجہ فاروق حیدر وزیراعظم ازاد حکومت ریاست جمہو کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ یورپی یونین میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے نئے انداز سے سفارتکاری کا آغاز کیا گیا تاکہ ڈیڑھ کروڑ کشمیری حق خداریت کی اثر یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دیلی میں تائناس سفیر کو مقبضہ کشمیر بھیجے یورپی یونین اجتماعی قبروں کی تحقیقات اور انسانی جانوں کے لیے محلک ترین بیلٹ گنوں سے زخمی ہونے والے کشمیریوں سے متعلق تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ مشن مقبضہ کشمیر بھیجے یورپی یونین کے ارکان پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ مقبضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے بے گناہ کشمیریوں پر سنگین مظالم رکھانے کے لیے اپنا اثر رخصوخ استعمال کریں اور بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدوں میں مقبضہ کشمیر میں انسان حقوق کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے مقبضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے دو طلبازخمی تیران وجوان زیرہی راست مقبضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے نہتے کشمیریوں پر مسالم جاری پر آمن مظاہروں پر براہ راست فائرنگ اور پیلڈ گرنگ کا استعمال دو طالب زخمی تشویشناک حالت کے باعث اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمی تلدبہ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل گھر گھر تلاشی کاروائیاں جاری کندل پورا میں بھارتی فوج کی تین گاڑیاں نظر آتش وادی کے بعد حصوں میں کرفیو میں نرمی دکانیں کھل گئیں لوگوں نے دوبارہ کرفیو لگ جانے کے ڈر سے اخریداری کر لی حکومت پاکستان مسئلہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر رہی خالی ہاتھ ریاستی جھنڈے لے کر سیس فائر لائن توڑنے کے لیے بھڑھیں گے سردار اطیق احمد خان سابق وزیرا سمسات کشمیر اور صدر مسلم کانفرنس سردار اطیق احمد خان نے کہا ہے کہ سیس فائر لائن توڑ دو کال کے لیے دیگر جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے پیپلز پارٹی نیبریشن فرنٹ خوریت کانفرنس نے شمولیت کے ایک اندہانی کرائی ہے سیس فائر لائن توڑنے کے اقدام سمسات کشمیر فلیش پوائنٹ بنے گا اور دنیا کی توجہ اس جانے مبصول ہوگی جانگیر بدر سچے اور کھڑے سیاستدان تھے ایسا کہنا ہے خواجہ کلیم اور چوہدری شبیر کا ہر جاندار شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن جب کوئی ایسا شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے جس کی سیاسی سماجی اور عوامی ختمان تقابل افراموش ہوں تو اس کا دنیا سے چلے جانا دلوں پر گہرے نقوش چھوڑ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور جیالے جنگیر بدر مرہوم کی نگہانی موت کا سن کر دل افسرتہ ہو گیا جمہوریت کے بھالی اور عاملیت کے خلاف ان کی قربانیوں قیدو بند کی ثبوتیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی ان دکھ بڑے جذبات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے مرکزی رہنما کارکن خواجہ کلیم الرحمان اور چوہدری شبیر احمد بحلوائی نے میڈیا سے ان کی وفاق کے بات کیا ممبر پارلیمنٹ نازشاہ سے رہنما پی ٹی آئی چوہدری مالک کی ملاقات برڈ فارٹ سے لیبر پارٹی کی ممبر پارلیمنٹ نازشاہ اور پی ٹی آئی کشمیر کے مرکزی رہنما اور برطانیہ کے معروف پیسنسمن چوہدری محمد مالک کی خصوصی ملاقات ملاقات کے دوران مختلف حمول پر سید حاصل گفتگو ہوئی چوہدری محمد مالک کی طرف سے نازشاہ کی سیاسی عوامی اور سماجی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز لیبر پارٹی کی برڈ فارٹ سے ممبر پارلیمنٹ نازشاہ کے ساتھ چوہدری محمد مالک کی خصوصی ملاقات ہوئی اور باکسر آمیر خان برناڑو کے سفیر بن گئے لنکا شائر میں بچوں کے سینٹر کا دورہ سابق ورڈ آلمپک چیمپین باکسر آمیر خان برطانیہ کے سب سے بڑی بچوں کے لیے کام کرنے والی چیرٹی برناڑو کے سفیر بن گئے سفیر بننے کے بعد آمیر خان نے پہلی بار لنکا شائر میں برناڑو کے بچوں کے سینٹر کا دورہ کیا لنکا شائر میں قائم بائی سکس بے سکس سروس میں اپنے دورہ کے دوران آمیر خان نے سینٹر میں بچوں کے ساتھ وقت گزارا اور ذاتی تجربہ حاصل کیا چھ سینٹر سولہ سے پچیس سال تک کے بے گھر بچوں کو رہائش راہم کرتا ہے جہاں اس وقت سترہ بچے اس سینٹر کی سروسز سے استفادہ کر رہے ہیں ایک اے نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیں ایک اے نیوز ہماری نیوز ٹریم کو اجازت دیجئے اللہ نکبان موسیقی